بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈرز آج ہم ڈسکس کریں گے جو کلاس نائن کا میتیمیٹکس ہے میتیمیٹکس پور گریڈ نائن ان میں جو امپورٹنٹ کویسٹنز ہیں جو کہ بورٹ کے حالے سے بہت ہی امپورٹنٹ کویسٹنز ہیں وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے جو کہ آپ آپ نے اگر ابھی تک تیاری نہیں کی ہے تو اب بھی اگر آپ وہی کویسٹنز سالف کر لیں تو اس سے آپ کی بورٹ کا ایٹی پرسنٹ پیبر انشاءاللہ سالف ہو سکتا ہے یعنی کہ تقریباً چودہ پندرہ سے بورٹ کی اگزام شروع ہونے والے ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ابھی امپورٹنٹ کویسٹنز اس میں سے بتائیں تو وہ سٹوڈنٹس جو کہ ابھی تک انہوں نے صحیح تیاری سے تیاری نہیں کی ہو تو اب بھی وہ اگر یہی کویسٹنز وہ شروع کر لیں وہ حل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا ایٹی پرسنٹ پیبر سالف ہو جائے گا تو چلیے جی شروع کرتے ہیں ایکسلس میتیمیٹکس فور بیرڈ نائن چپٹر نمبر ون ہے ہمارے پاس میٹریسز چپٹر ون یا یونٹ ون میٹریسز تو اس میں سے ہم آپ ہم آپ کو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امپورٹنٹ کویسٹنز کون سے ہیں ایکسرسائز ون پوائنٹ ون ہے ہمارے پاس پیج نمبر سیکس پہ ایکسرسائز ون پوائنٹ ون تو اس میں سے سٹوڈلز آپ صرف کوسٹن نمبر جو سیکس ہے ہمارے پاس یہ کوسٹن نمبر سیکس اور اسے درہا کوسٹن نمبر سیون یہ دو کوسٹن اگر آپ سالف کر لیں تو اسے وہ باقی کی اگر کوسٹن بھی آپ کے سالف ہو جائیں گے آپ کا مسئلہ نہ ہو جائے گا اور یہ دو کوسٹن بورڈ کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹن کوسٹن ہیں جو کہ بورڈ میں ان دونوں کوسٹن کی کافی چانسز ہیں کہ اس میں سے ایک کوسٹن جو ہے آپ کو دے دیں تو صرف کوسٹن نمبر سیکس اور کوسٹن نمبر سیون آپ سالف کریں ایکسرسائز 1.2 بھی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز 1.2 پیگ نمبر twelve ہیں تو ایکسرسائز 1.2 میں کوئی بھی ایسی ایمپورٹن کوسٹن نظر نہیں آرہی ہے تو اس لئے آپ ایکسرسائز 1.2 کو پھر وقت چھوڑ سکتے ہیں ایکسرسائز 1.3 کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز 1.3 ایکسرسائز 1.3 میں آپ کوششن نمبر 7 اور کوششن نمبر 8 آپ سالف کریں کوششن نمبر 7 یہ کوششن نمبر 7 فائن x y z and w if یہ ہمارے پاس کوششن گیون ہے ایکول میٹرس ہے تو آپ نے اس سے x y z and w کی ویلیوز آپ نے فائن کرنی ہے کوششن نمبر 7 آپ صحیح طرح سے سالف کریں اور کوششن نمبر 8 فائن x and y if x plus y is equal to this matrix and x minus y is equal to this matrix سو اس سے x اور y کی ویلیوز آپ نے فائن کرنی ہے سو پیج نمبر 19 پہ جو ہے یہی دو کوششن آپ سالف کریں بہت ہی امپورٹن ہے بہت ہی امپورٹن ہے بورٹ کے حوالے سے تو کوششن نمبر 7 اور کوششن نمبر 8 آپ سالف کریں اور پیج نمبر 20 پی بھی یہ ایکسرسائز کنٹنیو ہے تو پیج نمبر 20 پہ آف پیج نمبر 20 پہ کوئی بھی اس ایمپورٹن کوششن نہیں ہے سو ایکسرسائز 1.3 میں صرف آپ یہی دو کوششن آپ سالف کریں کوششن نمبر 7 اور کوششن نمبر 8 ایکسرسائز 1.4 کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز 1.4 سو ایکسرسائز 1.4 میں آپ پہ کوششن نمبر 11 اور کوششن نمبر 12 پیج نمبر 30 پہ ہے کوششن نمبر 11 پیج نمبر 12 آپ اس کو سالف کریں تو یہ دو قوشن اس میں سے بہت ہی امپورٹن قوشن ہیں بور کے حوالے سے کافی چانسز ہیں کہ اس میں سے یہ قوشن آپ کو دیا جائیں تو یہ قوشن اور اس طرح اس میں سے قوشن مٹویل میں یہ جو پارٹو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹن ہے یہ آپ سالف کریں میٹرک سی ایکل ٹو اے بی سی این ڈی شو دیکھ سی ٹرانسپوز ہول ٹرانسپوز ایس ایکل ٹو سین اگین دیکھ اوڑنگل میٹرکس سو اگر ہم ایک میٹرکس کا دو مرتبہ آپ ٹرانسپوز لے لیں تو اس سے دوبارہ ہوئی اوریجنل میٹرکس آ جاتا ہے تو یہی قوشن نمبر 11 اور قوشن نمبر 12 اس میں بہت ہی امپورٹن ہیں تو آپ یہ دونوں قوشن آپ ساتھ کریں آگے چلتے ہیں قوشن ایکسرسائز 1.5 کی طرف سو ایکسرسائز 1.5 میں آپ صرف قوشن نمبر 4.5 اور 6.5 اور 6 دونوں سیم ہیں قوشن نمبر 4 آپ سالف کریں فائن دی ملٹیپلیکیٹو انورس اپ دی فالونگ میٹرسز اپ دی ار اگزیسٹس سو قوشن نمبر 4 اس طرح قوشن نمبر 5 اور قوشن نمبر 6 یہی تین قوشن آپ صحیح طرح سے سالف کریں تو اس سکھا بھی زیادہ چانسز ہیں کیسے بورڈ میں ایک قوشن آجائے باقی آپ چھوڑ دیں ایکسرسائز 1.5 میں صرف قوشن نمبر 4 قوشن نمبر 5 اور قوشن نمبر 6 آپ صحیح طرح سے سالف کریں اس طرح ایکسرسائز 1.6 میں کریم رول ہے اور وہ انورجن میتھرڈ ہے تو وہ دونوں بہت ہی امپورٹن بہت ہی امپورٹن ہے ایکسرسائز 1.6 سیسٹم اپ لینیر ایکویشن یوزن انورجن میتھرڈ تو یہ بہت ہی امپورٹن ہے اس سے تو کنفرم ہے بورڈ میں کنفرم ہے کہ اس سے ایک قوشن آجائے اور زیادہ تر وہ بھی ان دونوں میں کریم رول سے ہی آتا ہے تو انتہائی امپورٹن ہے دونوں میتھر انتہائی امپورٹن ہے یعنی کہ سالونگ لینیر ایکویشن بائی یوزنگ انورجن میتھرڈ سالونگ لینیر ایکویشن یوزنگ کریم رول تو یہ دونوں بہت ہی امپورٹن ہے انتہائی امپورٹن ہے ایک قوشن تو کنفرم ہے اس سے وہ آ جاتا ہے بورڈ کی پیپر میں بورڈ کی میتھمیٹس کی پیپر میں تو یہ دونوں میتھرز آپ سی سی طرح سے کر لیں یہی دو ایکویشن بس ایکسرسائیس 1.6 میں صرف یہ جو کوئیشن کر لیں چپ نمبر کی طرف چلتے ہیں کمپلیکس نمبرز ریل این کمپلیکس نمبرز جو نٹو ریل این کمپلیکس نمبرز تو اس میں سی بھی آپ کو ایمپورٹن پیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون کونسی پیشن جو ہے بورڈ کے حوالے سے انتہائی امپورٹن ہے سو ایکسرسائیس 1.1 اور 2.2 یہ ان امپورٹن ہے بلکل بھی امپورٹن نہیں ہے اس سے بورڈ کے پیپر میں کوئی بھی کوسٹن نہیں آتا یعنی ان دونوں ایکسرسائیس میں سے جو کوسٹن ہیں ان کا آنسر سے ایک ہی لائن پر اموشن میں لو ہوتا ہے تو بورڈ کے پیپر میں تقریبا کم از کم چار نمبر کا کوسٹن ہوتا ہے تو چار نمبر کا کوسٹن وہ ایک لائن چار نمبر جو ہے آپ کو ایک لائن پر نہیں دے دیتا تو اس لئے 2.1 اور 2.2 نات امپورٹن ہے بلکل بھی امپورٹن نہیں ہے سو 2.3 میں چلتے ہیں تو ایکسرسائیس 2.3 میں جو امپورٹن کوسٹن ہے وہ ہے یہ ہے ہمارے پاس ایکسرسائیس 2.3 اور پیج نمبر ہے ہمارے پاس 64 سو ایکسرسائیس 2.3 میں آپ صرف کوسٹن نمبر پور میں سے یہ جو کوسٹن نمبر پور ہے سمپلی فائی اس میں سے آپ ون کو آپ سی طرح سے سالف کریں کوسٹن نمبر ٹو کو آپ سی طرح سے سالف کریں کوسٹن نمبر ٹری کو آپ سی طرح سے سالف کریں اور اسے طرح کوسٹن نمبر یہ جو سکس ہے سکس کو آپ سی طرح سے سالف کریں کوسٹن ون کوسٹن ٹو کوسٹن ٹری اور کوسٹن یہ جو سکس ہے ناسٹ کوسٹن ایکسرسائیس 2.3 میں آپ کوسٹن نمبر پور میں یہ جو سمپلی فائی لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ صرف question number one two three اور question number six یہ آپ صحیح طرح سے صالف کریں بس کس ایکسرسائز two point three میں یہی طرقہ بھی ہے exercise two point four so exercise two point four میں کچھ questions be important ہے جو کہ بہت ہی important ہے یہ جو question number three ہے ہمارے پاس one two or three simplify deployment اس میں سے question number two یہ important ہے اس طرح question number three جو ہے a plus b whole square dot c plus d whole cube divide by a plus b into c plus d whole square اور whole cube b ہے یہ ہمارے پاس جو ہے whole cube یہی important ہے اس طرح question number four اور question number five question number three میں simplify department اس میں question number two three four and five یہ بہت ہی important ہے بہت کے حوالے سے انتہائی important question ہے اور اسی طرح question number four میں simplify the following in such a way that no answer should contain fractional or negative exponents اس میں سے question number one question number two question number three اور question number four یہ سارے ایمپورٹن ہے انتہائی ایمپورٹن ہے اس سے ایک question ضرور ریپیٹ ہوتا ہے پیپر میں بار بار آتا ہے تو یہ چار question جو ہے یہ بہت ہی بارٹن ہے اس ایکسرسائیس کو پوائنٹ پور میں one یہ جو ہے one two three and four three اپس ایترا سے صرف کریں انتہائی important questions ہیں یہ تا ایکسرسائیس 2.4 so ایکسرسائیس 2.5 کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائیس 2.5 پیج نمبر 71 ایکسرسائیس 2.5 so اس ایکسرسائیس میں آپ صرف اور صرف question number four کو آپ صحیح طرح سے صرف کریں question number four ہے ہمارے پاس divide the first complex number by the second یعنی کی زیڈ ون اور زیڈ ون ہمارے پاس کے منہ complex numbers اور زیڈ ون کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا زیڈ دھوپے یہ جو ہے ہمارے پاس انتہائی important question ہے اور یہ بھی بالکل کریمر رول کی طرح ہے جس طرح اس سے ایک question ہر بار repeat ہوتا ہے بالکل اسی طرح اس ان question سے بھی ایک question ضرور repeat ہوتا ہے تو یہ دو question ہے اس میں سے زیڈ ون زیڈ ٹو اور یہاں پر بھی زیڈ ون اور زیڈ ون کی ویڈیوز گیون ہے اور آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا سو یہ بھی انتہائی important question ہے صرف آپ اس میں سے question number four کو آپ صرف کریں divide the first complex number by the second exercise 2.5 اس سے confirm ہے کہ ایک پیپر ایک question جو ہے اس سے paper میں ہوگا ضرور ہوگا so chapter number three کی طرف چلتے ہیں logarithm chapter number three ہمارے پاس logarithm so exercise 3.1 میں کوئی بھی ایسی important question نہیں ہے so 3.1 کو چھولتے ہیں 3.2 میں بھی important نہیں ہے so exercise 3.3 میں بھی کوئی important question نہیں ہے exercise 3.3 3.4 3.5 میں جو ہے important questions ہے 3.5 exercise 3.5 logarithm chapter ہے ہمارے پاس so اس میں سے question number یہ جو 3 ہے نا question number three اور question number four یہ دونوں انتہائی important questions ہیں question number three ہمارے پاس find the value of a from the following equations اس میں سے اپنے جو variable a given ہے اس میں سے اپنے اس کی value find کرنی ہے اور اسی طرح question number یہ جو 4 ہے ہمارے پاس یہ انتہائی important question ہے board کے حوالے سے logarithm class پہ ہوتے ہیں اور یہ جو last جس کس نے بھی پڑا ہونا laws of logarithm تو وہ ان question کو صحیح طرح سے بہت آسانی کے ساتھ solve کر سکتا ہے تو یہی دو بہت ہی important question ہے اس طرح exercise 3.6 میں بھی simplify with the help of logarithm question number one simplifying with the help of logarithm یہ ہی بہت امپارڈ میں اور کوئیسی number question number 2 ہے ہمارے پاس یہ exercise 3.6 سارہ بہت ہی important ہے question number 2 find the following if log up 2 is equal to this and log up 3 is equal to this log up 5 is equal to log up 7 is equal to this top name we lose 5 کنی ہے تو یہ بھی logarithm میں کلاس پہ ہوتا ہے question number one question number two اگر آپ نے لاز آپ logarithm صحیح پڑے ہو تو یہ دونوں question آپ خود بہت سال آپ بہت آسانی کے ساتھ سال کر سکتے ہیں اور بہت ہی important question ہے بورٹ کے حوالے سے بسی بھی ایک question ضرور repeat ہوتا ہے بورٹ میں exercise unit 4 ہے ہمارے پاس chapter number four chapter number four ہے ہمارے پاس algebraic expressions and algebraic formulas page number 97 ہے algebraic expressions and algebraic formulas so اس میں سی بھی آپ کو کچھ important questions کے بارے میں بتاتے ہیں exercise four point one ہے ہمارے پاس so four point one میں ایسی کوئی important question نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ جو ہے question number six ہے ہمارے پاس simplify department question number six اور question number seven یہ دنوں تھوڑے سے important question لگ رہی ہیں تو اس لئے آپ ان دونوں question کو آپ صرف سالپ کریں اگر آپ نے ان دونوں کو سالپ کیا تو وہ یہ باقی خود بخود آپ کو clear ہو جائے گا so question number six اور question number seven یہی دونوں question آپ سالپ کریں simplify department and question number seven simplify the following exercise four point two ہے ہمارے پاس four point two میں آپ صرف question number exercise four point two four point two میں آپ صرف question number four یہ جو question number four ہے اور question number five صرف آپ جہی دونوں کو سالپ کریں ایوالویٹ ای پلس ویڈیویڈی بھائی پور ایسکویر منس ون and if a is equal to this is equal to this so find the value of this so صرف question number four اور question number five exercise four point two question number four اور question number five آپ صرف کریں بس یہی کہیں مہرت صرفbreaking so four point three میں آپ question number one آپ صرف کریں کوئشے극ے منسیل مر وہ آی ہیں ویلد آی ہے کہ آپ صرف کریں گا Willi آپ ایک صرف پڑس یا stripe وی این اس کو آی ہے گاون وید کروそれでは ایک شخص سے ہمارے ہیں یہاہ ٹ٦کی ریلے ہیں گیا 섞ی آی ہے ایس نمبر جب ہرے میمہ کی طوال کیئے gestion question number 3 بھی important ہے بہت ہی important ہے اور اس طرح question number 5 اس exercise میں exercise 4.3 میں question 1 question number 2 question number 3 اور question number 5 یہ بہت ہی important questions ہیں so آپ صرف یہی question آپ جو ہے سالف کریں 4.3 میں یہی تک کافی ہیں اس طرح exercise 4.4 ہے so 4.4 میں question number 1 آپ سالف کریں find the values of a square b square question number 2 اور question number 3 بس یہی تک کافی ہیں exercise 4.4 question number 1 question number 2 and question number 3 صرف یہی تک آپ سالف کریں یہی تین question آپ صحیح طرح سالف کریں تو یہ انتہائی important ہے board میں جو ہے ہر سال اس سے ایک question ضرور repeat ہوتا ہے تو صرف یہی تین question آپ سالف کریں اور باقیوں باقی کو آپ چھوڑ دیں یہ جو question number four five six ہیں یہ آپ چھوڑ دیں اس طرح exercise four point five ہے ہمارے پاس so four point five پر question number one آپ سالف کریں یہ جو question number one ہے find the value of aq plus bq question number two آپ سالف کریں aq minus bq اس طرح question number three آپ سالف کریں صحیح طرح سے question number four آپ سالف کریں اور question number five اور question number six بس question number six تل جو ہے اس میں سے بہت ہی important question ہے تو ایک question ضرور repeat ہوتا ہے فارمولاس کا چپٹر جو ہے چپٹر نمبر four five اور six تو یہ big bone ہے آپ کی mathematics کا بالکل big bone ہے تقریباً 60 to 70 paper 70 percent paper جو ہے وہ یہی تین چپٹر سے cover ہوتا ہے اور یہ تین چپٹر سے question جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں تو ان پہ آپ نے جو ہے خصوصی توجہ دینے question number one two question number six one سے لے کر six تک جو ہے six if x minus one by two x is equal to six point x cube minus one or eight x cube یہی question number six تک جو ہے آپ سہی طرح سالف کریں dear students یہی تک کافی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں مزید آپ کو بتاتے ہیں four point six میں بھی آپ کو جو ہے important question کے بارے میں بتاتے ہیں board کے لحاظ سے اور پھر جو ہے باقی جو ہے آدھا کرس تقریباً آدھے کرس میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے important question اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا ہوں تو اس میں جو ہے باقی آدھا کرس جو ہے complete ہو جائے گا اور important question کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو تب تک کے لئے ہم اجازت دیجئے گا خدا حافظ قید میں آپ کو بتا simplify soaver من ڤیو optimizing پای hacer خیلی تک کے لئے ڤیو؟ پچک ایش دیجئے رَب간 بچ کچھ کی ب توب